آداب میں آگا خرشید خان مہراشت کی سیاست ایک بار پھر کروٹ لیتی نظر آ رہی ہے عجید پوار کی بغاوت سے ٹوٹ چکی این سی پی شرط پوار گھٹ اب پھر سے کسی نئیہ کی تلاش میں جھٹے ہیں اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کہ شرط پوار کی پارٹی کانگریس میں ولے کر سکتی ہے اور لمبے عرصے بعد شرط پوار کی کانگریس پارٹی میں واپسی ہو سکتی ہے شرط پوار کے لیے پچھلے کچھ مہینے بہت مشکل بھرے رہے ہیں اپنی راجنیتی چالوں سے ہر کسی کو چونکانے والے اس مراتھا دگج کو ان سے ہی راجنیتی داؤ پیج سیکھ کر بطیجے عجید پوار نے پٹک نہیں دے دی عجید پوار نے پہلے این سی پی میں دو پھار کی اور پھر اپنے گھٹ کو لے کر این ڈی اے میں شامل ہو کر مہراشت کے ڈپٹی سی ایم بھی بن گئے اس کے بعد حالیم کے دنوں میں عجید پوار نے پارٹی کے نام اور سمبل پر بھی حق حاصل کر لیا اس کے ساتھ ہی شرط پوار کا راجنیتی بھوشیت داؤ پر لگ جانے کی چرچہ شروع ہو گئی مانا جا رہا ہے کہ اچانک اپنوں کے اس وار سے کمزور ہوئے شرط پوار نے اسی کارنگریس میں واپسی کی تیاری کر لی ہے میڈیا میں چل رہی خبروں کے مطابق راجے میں مہا وکاس اگھاڑی کا عصد برقرار رکھنے کے لیے کانگریس آلہ کمان کی اور سے این سی پی کے سنستاپک شرط پوار کو ایک بڑا پرستاؤ دیا گیا ہے اس میں شرط پوار کو اپنے گھٹ کا کانگریس میں ولے کرنے اور کانگریس کے ساتھ اسی کے سمبل پر چناؤ لڑنے کا پرستاؤ دیا گیا ہے چرچہ ہے کہ کانگریس مہاراشت پرواری رمیش چینی تھلا نے خود شرط پوار کے سامنے یہ پرستاؤ رکھا پور مکھے منتری اشوک چہان منگلوار کو کانگریس پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو گئے اب کانگریس پارٹی اشوک چہان کے جانے سے مہاراشت میں سنگٹھن کو ہوئے نقصان کی بھرپائی کے لیے شرط پوار پر اپنی راجنیتی بسات بچھانے کی کوشش کر رہی ہے اسی کڑی میں رمیش چینی تھلا، ورشہ گاہکوار، وشوک جیت خدم جیسے پرمک نتاؤں نے یشونت راو چہان سینٹر میں ملاقات کی حالکہ شرط پوار کی بیٹی اور بارہ متی سے سانسط سپریے سولے سے جب ان کی پارٹی کے ولے کو لے کر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا گھٹ کسی بھی راجنیتی دل کے ساتھ ولے نہیں کرے گا ہم مہا وکاس اگھاڑی کے ساتھ اگامی چناؤ لڑیں گے انہوں نے کہا کہ آج کی بیٹھک کا عدیش یہ انڈیا بلوک کی اگامی ریلی کی یوجنہ بنانا تھا اس دوران ان نیتاؤں کے ناموں پر بھی چرچہ ہوئی ہے جو ریلی کو سمبھو دیت کریں گے جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں اس سے ایک بات صاف ہے کہ ابھی شرط پوار گھٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے چناؤ آئیوک کے فیصلے کو شرط پوار نے تہرہ فروری کو سپریم کورٹ میں چناؤتی دی ہے پوار گھٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے راجنیتی کے چانک کے کہے جانے والے شرط پوار کا مشکل دور چل رہا ہے جس پرکار پارٹی کا پہلے دو گھٹ میں بٹنا پھر پارٹی کا نام اور سمبل ہاتھ سے جانا اس کے بعد پارٹی کے مضبوط نیتاؤں کا ساتھ چھوڑنا ان سبھی گھٹناوں سے اُبھر پانا شرط پوار کے لیے بڑی چناؤتی ہوگی یہ بھی سچائی ہے کہ شرط پوار کی پوری راجنیتی جیون اس طرح کی چناؤتیوں سے لڑتے ہی گزرا ہے ایک مئی انیس سو ساٹھ کو راجنیتی کیریئر کی شروعات کرنے والے شرط پوار کو ہمیشہ آبدہ کو افسر میں بدلنے والا چمتکاری نیتہ مانا گیا ہے ویسطہ میں ہو یا نہ ہو بہومت میں ہو مہاراشت کی راجنیتی میں شرط پوار فیکٹر سب سے اہم فیکٹر مانا جاتا ہے ساڑے چار سال پہلے جب کہا جاتا تھا کہ شرط پوار راجنیتی کے دوسرے چرن کے ان تک پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے راججے میں ایک عبود پورن مہا وکاس اگھاڑی بنا کر ثابت کر دیا کہ میں ابھی بھی سکریہ ہوں انہوں نے سب سے پہلی بار مہاراشت کی راجنیتی میں کھیلا تب کیا تھا جب آپاد کال کے بعد کانگریس میں ہوئی دو پھار میں وہ ریڈی کانگریس کا دامن تھام کر جولائی 1978 میں مہاراشت کے سب سے یوہ مکھے منتری بن گئے تھے اس کے بعد سے وہ لگتار مہاراشت کی راجنیتی کی اہم دھری بنے رہے ہیں شرط پوار تین بار مہاراشت کے مکھے منتری رہے ہیں انہوں نے ریڈی کانگریس چھوڑ کر 1986 میں کانگریس میں واپسی کی اور 1988 میں دوسری بار مکھے منتری بن گئے سال 1993 میں وہ تیسری بار مکھے منتری بنے شرط پوار کی جیون میں ایسے بھی پلائے جب انہیں لگا کہ وہ دیش کے پردان منتری پت کی کرسی تک پہنچ جائیں گے یہ گھٹنا ایک بار نہیں بلکہ دو دو بار گھٹی اور دونوں بار شرط پوار کا پردان منتری کا خواب محس خواب بن کر رہے گیا نبے کے دشک کی شروعات تک کانگریس پارٹی میں راشتری اسطر پر پوار کی استھیسی مہتپون ہو گئی تھی کیونکہ وہ کانگریس میں لوٹ آئے تھے اور مکھے منتری بنے سال 1991 میں راجیو گاندھی کی ہتھیا ہو گئی تھی اور کانگریس نیترو کا سوال ایک بڑا مددہ بن گیا سونیا گاندھی تب راجنیتی میں نہیں آئی تھی جیسا کی پوار نے اپنی آتمکتہ میں بھی لکھا ہے کانگریس میں کئی لوگ خاص کر یوہ چاہتے تھے کہ پوار پارٹی کا نیترت کریں راجیو گاندھی کی ہتھیا کے بعد ہوئے چناؤں میں کانگریس کو پون بہومت تو ملا لیکن بہومت کے قریب تک پہنچ گئے تھے پردان منتری پت کی دور میں پوار اترے لیکن ووٹنگ میں پی وی نرسیمہ راؤ کو زیادہ ووٹ ملے اور پوار کے ہاتھوں سے موقع نکل گیا اس کے بعد پھر 1996 میں گڑ بندن راجنیتی کا دور شروع ہونے کے بعد دلی کی راجنیتی میں اہم نیتہ بن گئے بعد میں وہ کانگریس کی طرف سے لوگ سابہ میں وپکش کے نیتہ بنے کہا گیا کہ گڑ بندن کے اس دور میں پوار دوسری بار پردان منتری پت کی دور میں قریب پہنچے تھے کانگریس بہومت میں نہیں تھی لیکن اس کے سمرسن سے سرکار بن رہی تھی سونیا گاندھی کے ساتھ پوار کے سنبند تناؤپون رہے اس میں کانگریس کے ورش نتاؤں کی ایک کتار پوار کے خلاف کام کرتی رہی سونیا گاندھی نے سکریہ راجنیتی میں آنے کا فیصلہ کیا اور پھر کانگریس کے اندر پوار کا گانت بھی بدل گیا ایک بڑے ور کی یہ بھی رائے تھی کہ سونیا گاندھی کو پردان منتری بننا چاہیے آخر کار انیس سو ننیانوے میں شرط پوار نے سونیا کے ویدیشی مول کا مددہ اٹھایا اور پی اے سنگمہ اور تاریک انور کے ساتھ مل کر راشت وادی کانگریس کی استحاب نہ کی آج ایک بار پھر سے شرط پوار اس دہلیت پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنی راجنیتی شروعات کی تھی اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ شرط پوار ان چنوکیوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں موسیقی